بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حل چال ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل جو موسم ہے وہ بہت ہی سپیڈ کے ساتھ بہت جلدی تبدیل ہو رہا ہے اور محکمہ موسمیات کی جو میں نے ویب سائٹ دیکھی ہے اس میں یکم نومبر سے ہم پاکستان کی شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پر کافی برف باری شروع ہو جائے گی تو جب وہاں پر برف باری شروع ہوگی تو ہمارے جو علاقے ہیں چاہے وہ بہاولپور ہو یا ملتان ہو یا تقریباً پورے پاکستان میں سردی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو دوستو جن ہمارے دوستوں کے شیڈ جو ہیں وہ اوپن ہیں وہ پردوں کا بندوبست کر لیں بلکہ ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لٹکا دیں تاکہ جب بھی ان کو زورت پڑے یا تھنڈی ہوائیں چلیں یا کوئی بارش کا چانس بنتا ہے تو فوراً آپ کے جنوروں کو وہ آپ محفوظ کر سکیں تو ہر ممکن کوشش کریں جنوروں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو آپ سردی سے بچا سکیں اور جو دودھ دینے والے جنور ہیں ان کو آپ خصوصاً جو ہے وہ بچائیں سردی سے اور ان کے لئے آپ کمرے کا انتظام کریں یا پھر جو بھی آپ کے پاس وسائل ہیں ان کو استعمال کریں اور ان کو تازہ پانی پلائیں جو رات کا یا پھر دیر کا کھڑا ہوا پانی بلکل ان کو نہ پلائے آجائے تاکہ جو جنور ہیں ان کے دودھ میں کمی نہ آجائے اور جو ڈلیوری کے قریب ہیں بکرییاں یا گائے بھینس وغیرہ ان کو آپ خاص کر جو ہے وہ صحیح جگہ پہ رکھیں آج کل بے شک آپ انہیں اگر آپ کے پاس کوئی کمرہ وغیرہ ہے تو اس میں باندھ دیں تاکہ ان کو جو ہے وہ سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ اس چیز سے بچ سکیں بیمار نہ ہو جائیں تو آج کل ایک بیماری چل رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بکریوں جو ہے ان کی ٹانگوں میں مسئلہ ہو رہا ہے یہ کافی دیکھنے میں آیا ہے پنجاب والی سائیڈ پہ ہماری سائیڈ پہ بہاورپور والی سائیڈ پہ اس ریزن میں تو مجھے کئی دوستوں نے جو وٹس اپ بھی کیا ہے کہ تارکبہ اس طرح کر کے پچھلی ٹانگیں جو ہے بکری کی وہ جو ہے وہ کام پناہ شروع ہو جاتی ہے پھر وہ خود با خود کھڑی نہیں ہو سکتی تو اسے پکڑ کر کھڑی کرنا پڑتا ہے اور اس کے جو کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی اگلی ٹانگیں بھی کام چھوڑ دیتی ہیں اور پھر وہ کچھ دن کے بعد مر بھی جاتی ہے تو جب ایسی سچویشن ہو آپ کے ساتھ تو آپ کوشش ضرور کریں ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں اور اگر آپ نے کچھ چارہ وغیرہ ان کو ایسا کھلایا ہے تو وہ ڈاکٹر کو بتائیں کہ ہم نے اس طرح کا چارہ کھلایا موسٹلی جو چارے کی شکایت کی ویسے ہوتا ہے کہ کپاس کے اوپر جو سپرے کا اثر ہوتا ہے باز کا اور وہ جو ہے نا ان کو پھر نقصان دیتا ہے چارہ اور جن کے پاس بڑے جانور ہیں موسٹلی جو چارہ موسٹلی جو چارہ موسٹلی جو چارہ موسٹلی جو چارہ موسٹلی جو instructor موسٹلی جو چارہ موسٹلی جو چارہ موسٹلی جو چارہ